نمسکار دوستو اب دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں پرشان شرما بھارتی پورو کپتان مہندر سنگھ دھونی اور دگج بلیباز یوراد سنگھ کی جوڑی کرکٹ میں سب سے بڑی اور بہتر جوڑیوں میں سے ایک ہے ان دونوں ہی خلاریوں نے بھارت کو ایک ساتھ کئی میچوں میں جیت دلانے کا کام کیا ہے چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا پھر کرکٹ سے باہر ان دونوں خلاریوں کو ایک ساتھ دیکھنا ہر بھارتیے کی خواہش ہوتی ہے پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان سب بھی بھارتی فینس کی خواہش جلد ہی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جلد ہی دھونی اور یوراد سنگھ کی جوڑی ایک بار پھر دکھائی دینے والی ہے دراصل میں اس بار دونوں پورو خلاری میدان میں نہیں بلکہ ایک وگیاپن کے لیے ساتھ دکھائی دیں گے ان دونوں ہی خلاریوں کو ممبئی کے ایک سٹوڈیو میں ساتھ دیکھا گیا ہے جہاں دونوں کسی بات پر چرچہ کرتے دکھائی دیئے ہیں ان دونوں خلاریوں کی تصویر جب سے ایک ساتھ آئی ہے تب ہی سے ٹویٹر پر اسے فینس دوارہ شیئر کیا جا رہا ہے دھونی سے لمبے سمائے کے بعد ملنے کے لیے یوراد سنگھ بھی اتصاہی دکھے کیونکہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر اپنی ایک تصویر جاری کرتے ہوئے اس میں دھونی کو ٹیک کیا اور لکھا کی ویٹنگ فور آر کیپٹن آپ کو بتا دے کہ ان دونوں خلاریوں کو آخری بار ایک ساتھ میدان پر سال دوہزار سترہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے تیسرے ایک دیوسی مقابلے میں دیکھا گیا تھا دھونی اور یوراد سنگھ کی آخری بار ساتھ میں یادگار ساجداری انگلینڈ کے وردھ سال دوہزار سترہ میں دوسرے ونڈے کے دوران دیکھی گئی تھی جب بھارت نے اپنے پہلے تین وکٹ پچیس رنوں پر گوا دیئے تھے اور ان دونوں ہی بلے بازوں نے مل کر دو سو چھپن رنوں کی ریکارڈ ساجداری درج کی تھی اس میچ میں یوراد نے ڈیڑھ سو تو وہیں مہندر سنگھ دھونی نے ایک سو چوتیس رنس بنائے تھے دلچس بات یہ ہے کہ یہ شتکی اپاری دونوں ہی بلے بازوں کی انتراشتری کرکٹ میں آخری شتکی اپاری تھی باقی کی تمام خبروں کے لیاب بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ